دوستو نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں ہلتھ ٹاک پر ویڈیو اور اس ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں چکندر کے کچھ نقصانوں کی دیکھئے چکندر کے فائدے تو آپ نے بہت سنے ہوں گے لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساتھ نقصان ایسے بتانے والے ہیں جو آپ کو ضرور جان لینے چاہیے دیکھئے اگر آپ چکندر کا بہت زیادہ پریوگ کریں گے تو ہی یہ نقصان آپ کو ہو سکتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو چکندر سواستے کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے تو کیا آپ بھی واسطہ میں چکندر کا سیون کرتے ہیں چکندر کو آپ سلاد کی روپ میں کھاتے ہیں یا اس کا جوس پیتے ہوں گے یا اس کی سبجی کے روپ میں بھی اس کو استعمال کرتے ہوں گے تو ویسے تو یہ اس کا جو سیون ہے کافی فائدیمند رہتا ہے یہ صحت کے لئے لیکن آپ کو بتا دیں اس کا نقصان بھی ہے تو یہاں پر جو اس کا سب سے پہلا جو نقصان ہے اگر آپ روجانہ چکندر کا جوس پیتے ہیں تو اس سے آپ کے سریر میں سگر بڑھ سکتی ہے کیونکہ سو گرام چکندر میں لگ بھگ سات گرام سگر ہوتی ہے اور اگر آپ اٹرکت سرکرہ کا سیون نہیں کرتے تو آپ کے لئے حالانکہ یہ لابکاری ہی رہے گا اس کے علاوہ دوسرا جو اس کا سب سے بڑا جو نقصان کہا جائے آپ چکندر کا جوس آپ کے بلڈ پریشر کے اس طرح کو کم کرتا ہے اگر آپ بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لئے دوائیاں کھاتے ہیں تو اس کا سیون آپ کے لئے حالانکارک ہو سکتا ہے اگلا جو اس کا فائدہ ہے چکندر کا اس کا جو نقصان ہے چکندر کا چکندر کا ایک نقصان بیٹوریا بھی ہے بیٹوریا وہ استطیح ہوتی ہے جہاں پر آپ کا متر اور مل کا رنگ لال یا گلا بھی ہو جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا رتھ ہے لیکن یہ استطیح صرف 48 hours کے لئے ہی ہوتی ہے اس کے بعد سب کچھ سامانے ہو جاتا ہے تو اگر آپ چکندر کا زیادہ سیون کرتے ہیں یا اس کا جوس زیادہ پیتے ہیں تو اگر ایسے استطیح بیٹوریا والی جو استطیح اگر آپ کے ساتھ ہو رہی ہو تو آپ کو ڈرنے کی بلکل بھی جرورت نہیں ہے آپ تھوڑا بہت اس کا سیون کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ روجانہ چکندر کا جوس پینا نقصان دائک ہو سکتا ہے اس لئے اس کا پریوگ سپتہ میں تین بار سے زیادہ نہ کریں ایک بار میں چکندر کے جوس کی آٹھ اونس سے ادھیک ماترہ لینا ہانیکارک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ روجانہ چکندر کے جوس کا سیون کڈنی اسٹون یعنی گردے کی جو پتھری ہے اس کے لئے جمعیدار ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں موجود اوکسلیٹ کڈنی اسٹون بنانے میں کافی زیادہ مددگار ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا جو چٹھا نقصان ہے وہ اس کا اتدک سیون کرنے سے سریر میں کیلسیم کے اسطر کو یہ کم کر دیتا ہے اس کے قارن ہڈیوں سے جڑی ہوئی سمجھیں اور انیے سہت سے جڑی ہوئی سمجھیں آپ کو رہ سکتی ہیں اس کے علاوہ اس کا جو لاسٹ نقصان ہے اگر آپ ویلسن سے پیڈی تھے تو اس کا اپیوگ آپ کے لئے خطرناک ہو سکتا ہے یہ اسٹیتیاں سریر میں آئرن اور تامبے کی ادھکتہ کے قارن ہوتی ہیں اور چکندر کا اگر آپ نیرنتر سیون کر رہے ہیں تو آپ کو اس طرح وہ اور زیادہ بڑھ سکتا ہے تو اس میں آپ کو ساودھانی بڑھتنے کی ضرورت ہے اور آپ کو یہ کیلسیم کی کمی پیدا کر سکتا ہے جس سے ہڈیوں سے سمجھت کافی زیادہ نقصان سامنے آ سکتے ہیں ساتھ ہی دیکھیں چکندر ویسے کافی فائدمنت ہوتا ہے تو جو لوگ اپنا خون بڑھانا چاہتے ہیں یا بلڈ سے سمجھت کچھ بھی دکت ہے آپ کو سوگر نہیں ہونا چاہے پہلے سے اگر آپ سوگر کی دوائیہ کھا رہے ہیں یا آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں آپ کو اترک سوگر نہیں کھانا چاہے اس کے ساتھ ہی آپ چکندر تو کھا سکتے ہیں پر اس کے نقصانوں کو آپ کو ضرور دھیان رکھنا ہوگا تو چینل پر اگر پہلے بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں سبسکرائب ضرور کرنا